میکا فرم کشمیر یہ ہمارا گریپس آرچڈ ہے سارا ہنڈر پلانٹس ہیں اس میں سارا فروٹنگ پہ 3 ایرز اس کو ہو چکے ابھی فورچیر میں آپ کو ملچنگ کا آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی یہ بڑا سخت ڈرائی سیزن چر رہا ہے پکنک پہ ہے ہمارا یہ ہم نے اس کے اوپر سافٹ ملچنگ کی ہے یعنی جو سافٹ ملچنگ سے مراد جو گاس ویرا ہم اس کو ایز اس آفٹ ملچنگ یوز کرتے ہیں یہ گاس ہم گاس کٹوال لیتے ہیں آرچڈ میں سے اور تھوڑی سی ہارڈ یعنی جو ٹینی ہیں وہ بھی ہم ساتھ اس کے لگا دیتے ہیں کہ تاکہ جو نیچے کیڑے مکوڑے ان سب کو خوراک ملتی رہے اور یہ دیکھیں یہ ہارڈ ملچنگ آپ کو نظر آ رہی ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ نیچے کیا سورتیار ہے یہ آپ اگر دیکھیں یہ ساری کالونی ڈیویلپ ہو گئی اور یہ تقیبا میرا ہاتھ سمجھ نہیں آتی فوٹ ڈیٹ فوٹ نیچے جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ نیچے سے میں نے کیے اور یہ جڑیں جو ہیں انگور کی یہ بلکل میں نیچے ہاتھ کرتا ہوں تو اس کی جڑیں آ رہی ہیں ابھی میں آپ کو اس کی موسٹر بتاتا ہوں یہ بیسیکلی یہ چیز بن گئی ہے بلکل جیسے باکہ ہم اس کو کوئی چیز ابھی تک نہیں دی یہ نیچے دیکھیں یہ سارا ڈی کمپوز ہوکے تو یہ تو بسے اب یہ دیکھیں ہم نے اس کو دیکھنا پانی تو نہیں چاہیے یہ بیسیکلی اس کا لڑو بن رہا ہے کہ اس کو موسٹر ہے اس میں اس کو واٹر کی جوتی ہے ہم بیسیکلی اس کو رین پہ ہی دیتے ہیں کیونکہ موچر اتنا رہتا ہے تو اسمان صاحب بھی اس کی صاف موچنگ کر رہے ہیں اس کے بعد ہم اس کو ہارڈ موچنگ کریں گے میں آپ کو باقی آرچرٹ کا بھی بتاتا ہوں یہ بھی انہوں نے اوپر نئی اس سال کی ٹونٹی ٹونٹی ٹھئی کی کار دی ہے پچھلے تین سال سے ہمارا یہ آرچرٹ پکنک پہ ہے جب سے ہم نے اس کو پکنک پہ شیفٹ کی ہے ہمارا ایک پودا بھی ضائع نہیں ہوا ہم نے اس کو کوئی پانی نہیں دیا صرف رین پہ چل رہے ہیں کوئی فٹلائزر کچھ نہیں یہی ملچنگ ہم اس کو دے رہے ہیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حسد شریف صاحب کا کہ حضرت کشمیر میں ہم نے پکنک پہ یہ آرچرٹ ہم نے کامیاب کیا بہت بہت شکریہ موسیقی